پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک ایسے فاسٹ بولر کی بات کریں گے جس نے اپنے کیریئر کا آغاز ہی کیا تھا کہ انہیں میچ فکسنگ کے الزام میں پانچ سال کے لیے کرکٹ کی دنیا سے باہر کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جب اس فاسٹ بولر نے کمبیک کیا تو وہ آپ سب کے سامنے ہے کرکٹ کے بڑے بڑے بلے بازوں کا کہنا ہے کہ اس فاسٹ بولر کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جی ہاں فرینڈز آج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نوجوان فاسٹ بولر محمد آمیر کی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں اور ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ محمد آمیر کے بارے میں وہ حقائق جانیں گے جو آج تک آپ نہیں جانتے ہوں گے تو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد آمیر 13 اپریل 1992 کو گجر خان میں پیدا ہوئے اور 2020 یعنی 2020 کے مطابق اب یہ 28 سال کے ہو چکے ہیں محمد آمیر نے صرف بارویں کلاس تک ہی پڑھائی کی اور محمد آمیر کا بچپن میں ایک خواب تھا کہ وہ بڑے ہو کر ٹیم پاکستان کی جانب سے کھیلیں محمد آمیر خود اپنے ایک انٹریو میں کہہ چکے ہیں کہ بچپن سے لے کر آج تک مجھے کرکٹ کھیلنے کا جنون رہا ہے اور بچپن میں میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کرکٹر ضرور بنوں گا اگر بات کریں محمد آمیر کے کیریئر کی تو پاکستان ٹیم کے سابق سٹار فاسٹ بولر وسیم اکرم نے پاکستان میں ایک ہیڈن ٹیلنٹ کیمپ لگایا تھا اس کیمپ کا مقصد پورے پاکستان سے ہیڈن ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کر ٹیم پاکستان میں شامل کرنا تھا اور یہی سے وسیم اکرم کی نظر فاسٹ بولر محمد آمیر پر پڑی اور وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کھلاڑی ایک دن بڑا سٹار بنے گا اس کے بعد وسیم اکرم نے محمد آمیر کو سیلیکٹ کیا اور اس وقت محمد آمیر کی عمر صرف پندرہ سال تھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ محمد آمیر کو بھی انگلینڈ بھیج دیا اور محمد آمیر نے اپنے پہلے انٹرنیشنل ٹور میں شاندار بولنگ کرتے ہوئے اپنے پہلے ہی میچ میں آٹھ وکٹیں حاصل کی محمد آمیر پہلی بار 2009 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستان کی جانب سے ایکشن میں نظر آئے اور اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں محمد آمیر نے بہتی شاندار بولنگ کی اور اس وقت محمد آمیر صرف سترہ سال کے تھے 2009 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار جیت کے ساتھ ہی محمد آمیر بھی کافی فیمس ہوئے اور دنیا بھار کے شائقی نے کرکٹ ان سے کافی متاثر ہوئے اور یہی سے ہی محمد آمیر نے اپنے کامیاب کیریئر کا آغاز کر دیا تھا اس کے بعد 30 جولائی 2009 کو محمد آمیر نے اپنا پہلا ونڈے مقابلہ سری لنکا کے خلاف کھیلا اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو بھی سری لنکا کے خلاف کر دیا تھا محمد آمیر نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں تباہ کون بولنگ کرتے ہوئے سری لنکا کے لیجنڈری بھلے بازوں کمار سنگکارا اور مہیلہ جیوردنے کو پویلین بھیجا اور اس میچ میں محمد آمیر نے چھے وکٹیں حاصل کی اس کے بعد 2010 کا سال محمد آمیر کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوا کیونکہ 2010 میں محمد آمیر پر سپارڈ فکسنگ کے الزام میں پانچ سال تک پبندی لگا کر ان کے لیے کرکٹ کے دروازے بند کر دیا گیا اس کے بعد 15 جنوری 2016 کا دن محمد آمیر کے لیے ایک بار پھر خوشیاں لے کر آیا جب فاس بولر نے نیوزی لینڈ کے خلاف کرکٹ میں کم بیک کیا اور اس میچ میں محمد آمیر نے ایک مرتبہ پھر تباہ کون بولنگ کر دی اگر محمد آمیر کے کیریئر پر ایک نظر دھڑائیں تو محمد آمیر آپ تک 36 ٹیسٹ مقابلے کھیل چکے ہیں اور ان میں انہوں نے 119 وکٹیں حاصل کی ہیں اس کے علاوہ محمد آمیر نے آپ تک 61 ونڈے مقابلے کھیل کر 81 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں جبکہ 48 ٹی ٹونٹی مقابلوں میں محمد آمیر کی وکٹوں کی تداد 59 ہے اگر محمد آمیر کی فیملی کی بات کریں تو محمد آمیر کے والد کا نام راجہ محمد فیاض ہے محمد آمیر کی والدہ کا نام نصیم اختر ہے محمد آمیر کے بھائی کا نام محمد رمضان ہے محمد آمیر کی وائف کا نام نرجس خان ہے جبکہ محمد آمیر کی بیٹی کا نام منسا آمیر ہے اگر محمد آمیر کی انکم کی بات کریں تو محمد آمیر ایک ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے تیس ہزار روپے لیتے ہیں جبکہ محمد آمیر ایک ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے کے لیے ایک لاکھ روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک ونڈے مقابلہ کھیلنے کے لیے پچاس ہزار روپے لیتے ہیں محمد آمیر پی ایس ایل کا ایک سیزن کھیلنے کے دو کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اگر محمد آمیر کی نیٹ ورث کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورث بیس کروڑ روپے ہے اگر محمد عامر کے گھر کی بات کریں تو محمد عامر کے پاس لاہور میں ایک بہت خوبصورت گھر ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے اور اگر محمد عامر کی کار کلیکشن کی بات کریں تو ویسے تو محمد عامر کو زیادہ گاڑیاں رکھنے کا شوق نہیں ہے اسی لیے محمد عامر کے پاس صرف ایک ہی گاڑی ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر جس کی قیمت چار کروڑ روپے ہے تو فرنڈز یہ تھی پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کی لائف سٹائل ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک ضرور کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائے